آج ہم پڑھیں گے properties of respiratory surfaces کی اور اگر بات کیجئے کہ جو respiratory surfaces ہیں وہ کونسی والی surfaces ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ area جس area سے gases exchange ہوتا ہے environment کے ساتھ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جن surfaces کے ساتھ gases exchange ہوتا ہے اسے کہتے ہیں respiratory surfaces اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو respiratory surfaces ہیں وہ کون کونسی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو respiratory surfaces ہیں انہیں respiratory membrane بھی کہا جاتا ہے فردر ہم دیکھیں تو جسے کہ یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ alveolar epithelium اور ساتھ میں capillary epithelium یہ کیا ہے یہ respiratory membrane ہیں اور ان کے cells کی بات کیجئے تو جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ alveolar epithelial cells ہیں اس کے اندر اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ pulmonary capillary endothelial cells present ہیں جو مل کے respiratory surfaces بنا رہے ہیں اب اگر ہم فردر ان کی properties کی بات کریں تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں کہ یہ surfaces جو ہیں وہ کہاں present ہیں اگر ہم اس کے track کو دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم respiratory system کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ nasal cavity ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں vice box ہے wind pipe ہے جو further divide ہو گیا ہے bronchi bronchi اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں lungs اور یہ جو bronchi ہے یہ further divide ہو جاتا ہے grape like structure جیسے کہ انگوروں کا گچھا ہوتا ہے اسے alveoli کہا جاتا ہے اب alveoli کو further اگر ہم membrane کو enlarge کر کے دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں further کہ کیا ہوگا carbon dioxide جو ہے ان capillary میں جو present ہیں وہاں پر present ہے وہاں سے آ جائے گی lungs میں اور اسی طرح سے oxygen جو اس person نے inhale کیوی ہے وہ وہاں سے اس کے blood میں آ جائے گی جیسے کہ ہاں پر ہم نے اپنی اس ڈائیگرام میں دیکھا گیا تھا کہ اگر ہم further enlarge کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ capillary wall جو کہ endothelial cell سے مل کے بنی ہوئی ہے اسی طرح سے alveolar wall کی بات کریں تو وہ epithelial cell سے مل کے بنی ہوئی ہے اور یہ مل کے respiratory surface بنا رہے ہیں اب اگر ہم further ان کی properties کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو respiration ہے یہ gaseous exchange ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم gaseous exchange کا word کیوں use کریں کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ gaseous exchange ہو رہی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ blood سے carbon dioxide lung میں آئے گی اور پھر lung سے further وہ کہاں پر وہ exhale کر دی جائے گی انوارمنٹ میں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ carbon dioxide جو ہے وہ exhale کی جائے گی اسی طرح سے اگر oxygen کی بات کی جائے تو وہ inhale ہوگی جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ arrow کیا شکر ہے کہ oxygen جو ہے وہ enter ہوگی blood vessel میں ٹھیک ہے پھر further ہم دیکھتے ہیں کہ وہ attach ہو جاتی ہے blood cell کے ساتھ اگر ہم further properties کی بات کریں تو properties کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو process ہے gaseous exchange کا وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ diffusion کے ذریعے سے diffusion کی بات کیجئے تو جیسے کہ ہماری last ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ diffusion وہ والا process ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ molecules رہیں وہ higher concentration سے مطلب یہ کہ جہاں ان کی مقدار زیادہ ہے وہاں سے کس طرف کو جاتے ہیں low concentration کی طرف جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس area میں carbon dioxide جو ہے وہ زیادہ ہے تو وہ کہاں پر جائے گا وہ اس area میں جائے گا جہاں پر اس کی مقدار اس کی concentration کم ہے تو اس process کو کہتے ہیں diffusion further ہم دیکھتے ہیں کہ اگر diffusion کے ذریعے سے یہ process ہوتا ہے تو جو membrane ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ permeable ہونی چاہیے تاکہ gases جو ہیں وہ اس میں سے پاس کر سکیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ efficient diffusion کے لیے جو membranes ہیں وہ thin ہونی چاہیے thin کا مطلب کیا ہے کہ وہ پتلی ہونی چاہیے کیونکہ جو diffusion کا process ہے وہ زیادہ efficient ہوتا ہے over distance of one millimeter یا اس سے become distance ہوگا تو جو diffusion کا process ہے وہ زیادہ efficient ہوگا زیادہ اچھے طریقے سے gases exchange ہوگا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو surface area ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ surface area زیادہ ہونا چاہیے تو surface area کیوں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ further جو ہے وہ sufficient amount of gases جو ہیں وہ exchange ہو سکیں ایک اور property کے اگر بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو blood supply ہے وہ بہت بیٹر ہونی چاہیے good blood supply ہونے چاہیے جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو alveola ہے ان کے آس پاس blood capillaries present ہے وہ اسی لئے present ہے تاکہ blood supply جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو کیونکہ further جو ہم دیکھ رہے ہیں gases exchange وہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ blood کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور property کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک proper جو ہے وہ mechanism ہونا چاہیے ventilation ventilation کہتے ہیں breathing کو یا پھر gases exchange کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ gases exchange ہو رہے ہیں carbon dioxide اور oxygen کا اور اس mechanism کے لئے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا brain ہے وہ control کرتا ہے اور وہ maintain کرتا ہے diffusion gradient کو تاکہ جو respiration ہے وہ بلکل صحیح طرح سے ہو سکے اور فردر اگر ہم mechanism کی بات کریں کہ ventilation mechanism کی کی کس طرح سے control ہوتا ہے تو اسے ہم اپنی next video control of breathing ventilation میں discuss کریں گے تو سٹورنٹس آج ہم نے discuss کیا properties of respiratory surfaces کے بارے میں بخ acontece شروع کریں گے